بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ برکت والا رزق حاصل کرنے کے لئے وظیفہ یعنی بہت سے لوگوں کو رزق تو حاصل ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی اتنا رزق آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے نماز بھی ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی عادی مشکلات حل کر دیتا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں آپ کے کچھن میں برکت آتی ہے پھر یہ کہ وظیفہ آپ نے بہت یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل میں آنے والی رزق میں آنے والی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی مطلب جس مقصد کے لئے آپ وظیفہ پڑھیں آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکتا ہے تو آپ حضب تفیق کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں اور وظیفہ جو ہے وہ آپ نے روزانہ بعد نماز فجر کرنا ہے یعنی کے بعد نماز فجر یا لطیف سو بار پڑھ کر ایک مرتبہ اللہ لطیفن بے عبادہی یرزق میں یشاء وہو والکوی العزیز آپ یہ پڑھیں سورة الشورہ کی آیت نمبر انیس ہے یہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا نیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میری حصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لئے مزید اچھے اچھے وظائف ڈھونکے لا سکوں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دی چلوں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کے مشکل کا حل اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بک پیچ کے میسید سیکشن سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے مشکل کا حل بتانے کی پوری کوشش کروں گی تینکیو اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ